بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ میں پیدا ہوئی اور حالت جنگ میں ہی دنیا سے گزر گئی باقی تمام مسلم ملک کے لوگ ایاشیوں بری لائف گزارتے رہے جبکہ اس ملک کے لوگ ہر وقت مشکلات میں رہتے ہیں آج بات کریں گے فلسطین کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ اور غزہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے غزہ کے لوگ اپنی زنگی اس جنگ سے پہلے کیسے گزار رہے تھے اماس جن کا نام ہم نے اکثر نیوز چینل پر سنا ہے یہ کون ہیں اور فلسطین کے اہم مقامات کون سے ہیں فلسطین کے لوگوں کا رہن سین کیسا ہے اور یہ غزہ سٹریپ کیا ہے اور بہت سے ایسے حقائق فلسطین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگے پیلسٹائن جسے اردو میں فلسطین بھی کہتے ہیں مشرق وستہ کی اسلامی ریاست ہے جس کا کل رقبہ چھ ہزار دو سو بیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا ایک سو تریس میں نمبر پہ آنے والا چھوٹا ملک ہے فلسطین کے اسی فیصد رقبے پر اسرائیل ناجائز طور پر قبضہ کر چکا ہے فلسطین کے تین اشاریہ پاس فیصد رقبے پر پانی ہے فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے اور اسرائیل بھی اس جگہ کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے جسے یہودی یروشلم کہتے ہیں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے یعنی اسرائیلی زبردستی بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو قرآن پاک اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیہرمتی کی کوشش کی گئی وہ ایک مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا کہ ان میں کتنا ایمان باقی ہے جس کا ریزلٹ ان کی نظر میں یہ نکلا کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ آگے سے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ سلطان عبد الحمید کے دور میں بھی بیہرمتی کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر بیا اور آج کے دور میں ہم بس مضمت کر کے چھپ ہو جاتے ہیں اس لئے آج وہ ہمارے مسلمان بائیوں کی وات لگا رہے ہیں فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے اگر ہم فلسطین کے بارڈر کی بات کرے تو ایک طرف اسرائیل مغربی اردن جنوبی شام مغربی لبنان اور بحیرہ رونبا کے ہے اگر فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو اس ایریا میں مثل یونان شام روم فارس اور سلیبیوں نے حکومت کی 638 عیسوی سے 640 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا 1095 میں سلیبیوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت شروع کی اور خون کی ندیہ بھا کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا 1291 تک سلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور 1516 میں سلطین عثمانیہ نے قبضہ کر لیا پہلی جنگ عظیم کے بعد یہاں انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت کے دوران یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تھا انہوں نے عربوں سے مہنگے دام زمین خریدنا شروع کر دی اور یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گیا تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسلمانوں نے یہودی مہاجرین کو انسانیت کے ناتے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تو اس گھر پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اسی طرح وہ پورے فلسطین پر قبضہ کرتے رہے 1933 میں جب یہودیوں کو اٹلر نے مارنا شروع کیا تو یہودی تیزی سے فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گیا اس کی اہم وجہ بیت المقدس تھی جو یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا اس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہی 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز کی اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بیت المقدس کا ایریا آزاد رہے گا جہاں کوئی بھی عبادت کے لیے آ سکے گا لیکن عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اس کے بعد یہ مسئلہ 1947 میں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی اور اس طرح پندرہ مئی 1948 کو فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ناجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا اس کے بعد بھی عربوں نے جنگیں بھی لڑیں لیکن مسلمانوں کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگ جیتا رہا فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی شیکل ہے جو پاکستانی 68 روپے کے برابر ہے غزہ فلسطین کا شہر ہے جو رقبے کے لحاظ سے 350 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل عبادی 22 لاکھ کے قریب ہے عبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے انہیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس شہر کے دو اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بہیرہ رون ہے پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے لیکن بعد میں ان کے ارد گرد ایک دیوار کر کے ایک جیرد کی طرح شہر بنا دیا گیا ہے اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں ہے جسے غزہ سے ٹرپ بھی کہتے ہیں یہ دیوار انیس سو چورانوے میں یعودیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے ارد گرد کھڑی کر دی غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشٹ کاری کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگوں کو کام کرنے کی غرصے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے ناظرین آپ کو ایک حیران کن حقائق بتاتا چنا کہ جب کوئی فلسطینی غزہ سے بیت المقدس یا کسی بھی اور علاقے میں جانا چاہے تو اس کو تنگ اور لمبے رستے سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ اسرائیلیوں نے اپنے روڑ پر فلسطینیوں کے آنے پر پابنوی لگا رکھی ہے اس کے علاوہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کو پانی ہفتے میں تین سے چار دن ملتا ہے جبکہ اسی غزہ کے دیوار کے باہر یہودیوں کے گھر موجود ہیں جہاں ان کو سیمنگ پول کا پانی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا جاتا غزہ میں رہنے والے لوگوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اکثر کلاشی کا بہانہ بنا کر گھروں میں اجازت کے بغیر گھس جاتے ہیں اور جب انہوں نے آنا ہو تو اس کا اعلان پہلے ہی لاؤڈ سپیکر میں کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ دروازوں کو کھول دیا جائے اس شہر میں ڈیویلپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے تعلیم اور صحت کا نظام بھی بہت ناقص ہے اور بہت سے لوگ کیمپوں میں رہ کر گزارہ کرتے ہیں غزہ کے ایک طرف جو سمندر لگتا ہے اس جگہ پر بھی اسرائیلی نیوی موجود ہے جس نے غزہ کے لوگوں پر مشلیہ پکڑنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے غزہ کے یہ تمام حالات اس جنگ سے پہلے کے ہیں اب ہم بات کریں گے فلسطین کے دوسرے شہر بیتلاہم کی بیتلاہم کا مطلب ہاؤس آف میٹ ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ شہر بھی مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے بہت اہم ہے یہ شہر بیت المقدس کے کافی قریب ہے اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی جہاں آج عیسائیوں کا پہلا چرچ جسے چرچ آف نیٹیو کہتے ہیں موجود ہے اور مسلمانوں کے لئے اس لئے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے اور یہودیوں کے لئے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی اس شہر کی کل آبادی دو لاکھ پچاس زار کے قریب ہے اور اس کا کل رقبت دس مربع کلومیٹر ہے اب ہم بات کریں گے فلسطین کے شہر حیبرون کی یہ شہر بھی فلسطین کے اندر ہے اس کی کل آبادی دو لاکھ کے قریب ہے یہ شہر بھی ترجیحی اعتبار سے بہت قرآنہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی کسی شہر میں موجود ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں یہاں پر ایک مسجد موجود ہے جسے عبراہیمی مسجد کہتے ہیں ناظرین ایک حیران کن بات بتاتا چلو یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یہودیوں کے پاس ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی کسی مسجد کے بیسمنٹ میں موجود ہے ایک دروازہ مسلمانوں کے لئے رکھا گیا ہے اور دوسرا دروازہ جو یہودیوں کے لئے رکھا گیا ہے اب بات کریں کہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے شہر نیبلیوز کی یہ شہر بھی فلسطین کا سب سے پرانا شہر ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کا چوتھا پرانا شہر ہے سب سے پرانا شہر جیریکو اس کے بعد دمشق پھر الپوک اور چوتھے نمبر پر نیبلیوز ہے یہاں ایک ہزار سال پرانی مسجد بھی موجود ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں اور اسی شہر کے بازار ایک تاریخی منظر پیش کرتے ہیں اب بات کریں گے ہمماس کی جس کا پورا نام حرکات المقامت الاسلامیہ ہے جسے انگلیش میں اسلامی ریزسٹرس مومنٹ بھی کہتے ہیں یہ تحریک غزہ کی پٹی میں اسرائیلیوں کے خلاف مضاہمت کرنے کے لئے انیس سو ستاسی میں قائم ہوئی اس لئے غزہ میں زیادہ تر کنٹرول ہمماس کا ہے اور اسرائیل غزہ کو فلسطین کا حصہ ہی نہیں مانتے اسرائیل فلسطین کو صرف ویسٹ بینک تک سمجھتا ہے اب اس میں بھی زیادہ تر قبضہ اسرائیل کا ہے ہمماس غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لئے اکثر اسرائیل کے حملوں پر جواب دیتے ہیں ہمماس کو امریکہ انڈیا اور اسرائیل والے دہشتگرد مانتے ہیں جبکہ رشیہ ایران چائنہ اور پاکستان ہمماس کو بلکل بھی دہشتگرد نہیں مانتے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمماس کی مدد ایران لبنان اور ترکی بھی کرتا ہے جس سے وہ ہتھیار کریتے ہیں اور اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اس وقت غزہ کی سٹیپ کے حالات بہت خراب ہیں مکمل بلیک آؤٹ ہے اور کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ غزہ میں موجود مسلمان بھائیوں کی مدد سرم رائے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور جلچس ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارشیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے بس درہ علی все ویڈیو یا مالللللللللل یماللللللللل